میری نظر کے سامنے سے سکول کے بچوں کا احتجاج گزرا جس میں سکول کے بچوں نے کتبے اٹھا رکھے تھے جس میں کئی چیف جیسٹس آف پاکستان سے بچے مطالبہ کر رہے تھے کہ چیف جیسٹس اکل صاحب ہمارے ابو بجلی کا بل کیسے ادا کریں ایک بچی جس نے ایک پلیک آٹ اٹھا رکھا تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میرے ابا نے بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے میرے سونے کی بالیاں بھی بھیش رہی ہیں ایک بچے نے کتبہ اٹھا رکھا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میرے ابا کی جو ڈیلی کی تنخواہ جو دہاڑی دار ہیں وہ نو سو روپے ہیں نو سو روپے ان کو دن کے ملتے ہیں اور بجلی کا بل تیس ہزار روپے آ گیا ہے یہ بل کس طرح ادا کریں جولائی کے بلوں نے عوام کے کسبل نکال دیئے ہیں بجلی ویسے ہی مہنگی ہو چکی ہے لیکن تیرہ قسم کے ٹیکسز نے بجلی کی قیمت سے زیادہ بل میں اضافہ کر کے عوام پر ستم ڈھایا ہے سارفین کو سمجھ آ رہی ہے اور نہ ہی پتا چل رہا ہے کہ کیسے اپنے بل کو کنٹرول کرے گا اگر کسی نے بجلی ایک ماہ میں تین ہزار روپے کی استعمال کیا تو اس پر ٹیکسز اور ایف پی ایس سرچارچ پانچ ہزار روپے لگا کر آٹھ ہزار روپے کا بل بھیجا گیا ہے ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہم اپنے بچے پالیں یا رشکاج لائیں یا بجلی کے بل دعا کریں اس مہینے دکان میں میرا کام ہوا ہی نہیں ہے اور میرا بل آیا بتیس ہزار روپے کہتے ہیں کہ بھوک بڑھتی ہے تو تخریب جنم لیتی ہے جب بے روزگاری مہنگائی اروج پر اور کھانے کو کچھ نہ ملے تو دو ہی نتائج برابط ہوتے ہیں خودکشیاں بڑھ جاتی ہیں یا جرائب میں اضافہ ہو جاتا ہے کسی بھی حکومت نے آج تک عوام کا نہیں سوچا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت کے وزیراعظم نے نعرہ لگایا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کس کس چیز سے نہ گھبرائے کیونکہ اس وقت عوام کے لیے جینا دشوار تھا لیکن اب مرنا بھی دشوار بنا دیا گیا ہے اسی طرح شہباز حکومت مہنگائی کو جواز بنا کر اسے ختم کرنے کے لیے حکومت میں آئے اور حاصل کرنے والی حکومت کو زہر کا پیالہ قرار دیا جو ان کے مطابق انہوں نے خالصتاً عوامی فلا کے لیے پیا لیکن مہنگائی تو کیا کم کرنی تھی وہ اس میں چار سو گناہ اضافے کا سبب بنے اپنی سیاست تو تباہ کی ہی لیکن عوام کو بھی کسی در کے قابل نہیں چھوڑا اس وقت شہباز حکومت کی لندن پر مست فضاؤں میں موج مستیا کر رہا ہے اور پاکستانی عوام خودکشیا کر رہا ہے نگرا حکومت سے عوام کو کوئی خاص امید پہلے بھی نہیں تھی اور نہ مستقبل میں ہے لیکن انہیں یہ ضرور لگا تھا کہ یہ حکومت مہنگائی کم نہیں کر پائے گی لیکن کم سے کم اسے برقرار ضرور رکھے گی لیکن نگرا حکومت نے آتے ہی پیٹل بم گرا کر عوام کی امیدوں پر نہ صرف پانی پھیرا بلکہ ان کا مزید پارہ ہائی کر دیا ہے جس کے بعد عوام کو اب بجلی کے اس قدر بھاری بل مصول ہو رہے ہیں کہ ان کے سبر کا پہمانہ لبریز ہو چکا ہے بجلی کے زائد بلوں پر عوام کے اندر اس طرح پایا جاتا ہے جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں لوگ بجلی کے بل پھاڑ کر احتجاج کر رہا ہے اور بل نہ دینے کی تحریکیں بھی چلائی جا رہی ہیں حقیقت یہ ہے کہ جولائی کے بلوں نے عوام کے قسمل نکال دیئے ہیں بجلی ویسے ہی مہنگی ہو چکی ہے لیکن تیرہ قسم کے ٹیکسز نے بجلی کی قیمت سے زیادہ بل میں اضافہ کر کے عوام پر ستم بھایا ہے سارفین کو سمجھ آ رہی ہے اور نہ ہی پتا چل رہا ہے کہ کیسے اپنے بل کو کنٹرول کرے گا اگر کسی نے بجلی ایک ماہ میں تین ہزار روپے کی استعمال کیا تو اس پر ٹیکسز اور ایف پی ایس سرچارچ پانچ ہزار روپے لگا کر آٹھ ہزار روپے کا بل بھیجا گیا ہے بجلی کے بل اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہم اپنے بچے پالیں یا رشکاج لائیں یا بجلی کے بل ادا کریں ٹھیک ہے اب بل آیا ہے کل آخری طریق ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم کہاں سے بل دیں تاثرات آپ نے سنے ہے میری نظر کے سامنے سے سکول کے بچوں کا احتجاج گزرا جس میں سکول کے بچوں نے کتبے اٹھا رکھے تھے جس میں کئی چیف جیسٹس آف پاکستان سے بچے مطالبہ کر رہے تھے کہ چیف جیسٹس اکل صاحب ہمارے ابو بجلی کا بل کیسے ادا کریں ایک بچی جس نے ایک پلیک آٹ اٹھا رکھا تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میرے ابوہ نے بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے میرے سونے کی بالیاں بھی بھیش رہی ہیں ایک بچے نے کتبہ اٹھا رکھا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میرے ابوہ کی جو ڈیلی کی تنخواہ ہے جو دھیاری دار ہے وہ نو سو روپے ہیں نو سو روپے ان کو دن کے ملتے ہیں اور بجلی کا بل تیس ہزار روپے آ گیا ہے یہ بل کس طرح ادا کریں اب آپ اس بار بجلی کے بل نہ ادا کرنے پر زور دے رہے ہیں پورے ملک میں اس وقت کئی نہ کئی احتجاجی مظاہری اور تحریکیں چلائی جا رہی ہیں جو اب آہستہ آہستہ پر تشدد ہو رہی ہیں تاجر اور عام سارفین اب بجلی کے زائد بلوں کا غصہ کیا الیکٹرک دفاتر اور توڑ پورٹ اور عملے کو تشدد کا نشانہ بنا کر نکال رہے ہیں گزشتہ دن ایسا ہی واقعہ کراچی کی ٹیمبر مارکٹ میں پیش آیا کراچی کے تاجروں نے گزشتہ دن ایک مشترکہ اجلاس میں فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی صورت بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے جس پر عمل کیا گیا ہے لیکن جب کے الیکٹرک کا عملہ ٹیمبر مارکٹ میں بجلی کا بل ادا نہ کرنے والے تاجروں کے کنیکشن منقطع کرنے کے لئے گیا تو تاجروں نے عملے پر حملہ کر دیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا یہ کیا منظر دیکھنے کو ملا ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے ہم نے اپنے کسٹری میں لے کے ان کو بڑھایا تھا اب پولیس کے حوالے کر دیا ہے سس پی سٹی کے مجھے کوال آئی ہے اور وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ تھانے میں بیٹھ گیا لو آج بھی جو کے الیکٹرک کا عملہ بلکل ایک گھنڈا کردی کے روپ میں لاؤڈ سپیکریں لے کے اپنی مارکٹوں میں ہمارے نائب صدر ہیں کراچی ٹیمبر مرچٹ گروپ کے جمپر کو کٹ کے لے گئے اس واقعے کے بعد آج کراچی میں جماعت اسلامی اور تاجر تنظیموں کے زیرے تمام ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نگل رحمان نے اس مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا وہ بھی آپ کے ساتھ رکھتا ہے کسی ایک لیڈر کا یہ وجہ نہیں ہے کہ بجلی کے بلو کو کم کرے مہنگا ہی کم کرے آج یہ انقلاب اٹھ کھڑا ہوا ہے آج یہ سیلاب چل پڑا ہے یہ الیکٹک پر ہم بتا دینا چاہتے کہ خدارہ ہوش کے ناکن لے لوگ بات جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں تاجر آنماوں سے بات کریں گے سب سے پہلے کراچی سے تاجر آنما عبدالرعوف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کی جانب چلتے ہیں صاحب علیکو عبدالرعوف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کراچی سے ہم نے گزشتہ روز بڑے ناخوشگوار مناظر دیکھے جس کے اندر جو تاجر برادری ہے وہ اتنی سیخ پا تھی کہ کیا الیکٹرک عملے کو یرغمال بنایا ان کی خوب مارک اٹائی کی درکت بنائی یہ تو بات کا معاملہ ہے اس سے پہلے آپ نے اعلان کر رکھا تھا کہ بجلی کا بل ادا نہیں کرنا ہے اور بجلی کا بل ادا نہیں کیا تو وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا کہ بجلی کا میٹر کاٹنے کے لیے عملہ پہنچ گیا لیکن یہ قانون ہاتھ میں لینے کے متناطف نہیں ہے کہ آپ عملے کو یرغمال بنا لیں دیکھیں جب تک یہ ادم برداشت برداشت تو کرنا پڑے گا اب سوال بڑا یہ ہوتا ہے برداشت ہو نہیں رہا ہے لوگوں سے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ چاول دیکھیں آٹا دیکھیں چینی دیکھیں سب ڈبل ریٹ ہیں اور آپ بجلی کا کمرشل یونٹ نوٹ کر لیں تو چھپن روپے ستاون روپے یونٹ میں کوئی دکاندار افورڈ نہیں کر سکے گا جب آپ سمجھیں گے بے روزگاری بڑھ جائے گی تو برداشت کہاں سے ہوگا جب ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں گے تو برداشت کہاں سے ہوگا آپ جوان جنریشن آپ نوٹ کریں پچپن پرسنٹ ہیں اگر یہی عالم رہا اور ان کے بل اتنے بڑے بڑے آئے تو یہ انتشار پھیلتا جائے گا اور یہ پور تسجدود واقعات پھر جنم لیں گے اس کے اوپر میں آپ کو ایک تجویز دوں گا کہ یہ پاور پلانٹ جو ہیں تقریباً آٹھ سو کے قریب ہیں سر میں آپ کی تجویز ضرور سنوں گا اور باب اختیار بھی سنیں گے لیکن اس سے پہلے بڑا سادہ سا سوال ہے کہ صبر کا پیمانہ ضرور عوام کا لبریز ہو رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ عملہ جو بجلی کے میٹر کاٹنے کے لیے آ رہا ہے اس کی درگت بنا دی دائے یعنی موقع پر ہی عدالت لگا لی جائے اب اس عملے کا کیا خصور ہے وہ تو اپنی ذمہ داری اپنی in the line of duty مار کھا رہے ہیں تو ان کا یہاں پر کیا خصور ہے سر دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں بلکل میں اس پہ اگریڈ ہوں اور اس بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ دیکھیں جو عملہ آتا ہے وہ ہم میں سے ہی ہے نا ہم ہی عوام میں سے ہم لوگوں کے بھائی دوست تہباب سب ہی یہی ہے نا آخر ان کے ساتھ یہ پر تصدود واقعات نہیں ہونے چاہیے اس کی میں مذہبت کرتا ہوں اس طرح کے واقعات آگے اگر ہم لے کے جائیں گے تو یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور کراچی کے لیے اچھا نہیں کراچی پاکستان ہے پاکستان کراچی ہے آپ ہی تھے آپ ہی کے دوستے باپ تھے جو کل اس واقعے میں ملفز تھے دیکھیں 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 اگر کوئی بھی بات ہو جاتی ہے کبھی حصہ بھی ہو جاتا ہے کسی سے کوئی ہائپر ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ایسا ہے واقعہ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ اب اس کو مسلسل کنٹینیو کر دیں اور اس طرح ہم اپنے بچوں کو ہی ماریں گے یا اپنے مدرکوں کو ماریں گے تو یہ تو پر تشدد واقعات تو اچھی بات نہیں ہوتی ہے تاجر برادری یا کوئی ہمارے دکاندار یا ہمارے تاجر رینما کوئی بھی اس پر عمل میں شامل نہیں ہے ان چیزوں کے لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ کنڈے کاٹنے آ گیا یا کوئی کسی کے لیے لائن کاٹنے آ گیا تو اس پہ اشتیال پھیل جاتا ہے تو پھر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ بجلی کا مل ادا کر کے یہ نومت